اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے جی تو آج کا ویلوگ ہے دعوت کے حوالے سے تو گھر پہ سسٹر کی دعوت تھی تو میں بس تیاریاں کر رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ ساتھ بھی شیئر کروں اور یہ ساری میں چیزیں کر کے آئی تھی شوپنگ اور کچھ چیزیں تو گھر پہ ہی ہوتی ہیں اور باقی آپ کو بتایا اٹھا ٹائم خرید کلانی پڑتی ہیں ہمیں اور یہاں پر یہ سارے مسالیں ہمیں لے آئی تھی اور کچھ سیلڈ کی چیزیں اور یہ ساری چیزیں میں آپ کو باری باری بتاتی ہوں کہ میں نے کس کس چیز کے لئے لی تھی اور ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں کافی ساری چیزیں تو میرے پاس گھر پہ موجود تھی اور یہ چیزیں بس نہیں تھی تو اس وقت سے پھر میں نے یہ چیزیں خرید دیا اچھا تو یہ ملک پیک میں نے لیا ہے سیلڈ میں ڈالنے کے لئے یہ مایونس بھی جائے گی اور یہ فروٹ کپٹل بھی جائے گا اور یہ میکرونی جائے گی میکرونی دوسری مجھے نہیں ملی اس ویسے میں نے یہی لے لی اور یہ باقی میں نے چائے میں ڈالنے کے لئے میری ختم ہو چکی تھی راچیاں وہ لی ہیں اور یہاں پر یہ میں نے گرم مسالے کا پیکٹ لے لیا ایک ویسے تو پیسا ہوا میرے پاس ہوتا ہے گھر پہ لیکن یہ مجھے چاہیے تھا اچھا جی یہاں پر یہ ساری چیزیں جو میں نے لی ہیں میں یہ فروٹ کی جائیں گی کسٹر میں فروٹ ٹائفل بناوں گی میں اور یہ ساری اس میں جائیں گی اچھا جی یہاں پر گوش بھی میرا آ چکا تھا اور یہ بس دھونے والا تھا چلیں جی گوش کو دھوتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں چیزیں ساری آ چکی تھیں اور یہاں پر بس جلدی جلدی سے میں بنا رہی تھی جو جو بن رہا تھا اور یہ سارا کچھ مکسچر ہی میں نے شوٹ کیا ہے اور یہ جیلی کا میں نے بنا لیا تھا مکسچر یہ تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دوں گی اور یہاں پر یہ دال لی ہے میں نے دال لی ہے میں نے دیڑ پاؤ دال لیا اور اس میں میں نے چکن کے پیسز ڈال دی ہیں تھوڑے سے اور یہ پانی رکھ کے بھی میں بوائل کرنے رکھ دوں گی اچھا دال میں نے جو تھی نا رات کو بھی گھو کے رکھ لی تھی تو بڑی اچھی سے ہو گئی تھی اور جلدی سے ہو بھی گئی تھی اور یہ بنیں گی اس کی شامی میں بناتی ہوں چکن میں ڈال کے اور یہ جو میں نے بائل کرنے کے لئے رکھ دیا یہاں پر ہمارا یہ بھی ریڈیو ہو جائے گا اور یہاں پر یہ پیاز وغیرہ میں نے چھی لیا تھا یہ سارے پیاز جائیں گے ہمارے بریانی میں اور ساتھ ہی ساتھ یہ لسن ادرب بھی میں نے کر لیا تھا لسن ادرب تو کافی زیادہ لگ رہا لیکن آدھائیس میں سے جائے گا سالان میں کردی یہاں پر گوشت کو فٹا فٹ سے دھو لیتے ہیں اچھی طرح سے اور گوشت کو اچھی طرح سے آپ دھوئیں اچھی طرح سے اس کی سادھا جو بلڈ وغیرہ وہ نکالیں اور سارا ہی گوشت میں نے دھو لیا تھا اور یہاں پر دی یہ گوشت بریانی کا تھا یہ مٹن سانن کے لئے اچھی طرح سے رکھ لیا تھا پہلے ہی اور ساتھ ساتھ جو جو میرے ہاتھ بسار تھا وہ کام میں کر دیئے میں نے یہاں پر مٹر بوائل کرنے کے لئے رکھ دیئے تھا اچھی طرح سے اور یہ جی مکرونی تھی یہ بوائل اور تھی ساتھ 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 جو چیزیں بوائل کرتی جا رہی تھی ساتھ ساتھ کٹنگ کرتی جا رہی تھی اچھا یہاں پر یہ مکرونی اچھی طرح سے بوائل ہو چکی ہے اور یہاں پر بھی میں نے کا سلاحات بنا کے رکھ لوں اچھا یہ سلاحات میں نے انڈ پہ ہی بنائی تھی لیکن اس میں میں نے پہلے ہی ڈال دیا تو سلاحات آپ بھی کوشش کیا کریں انڈ پہ بنایا کریں کیونکہ ایک دفعہ سلاحات کی سٹوڈی آپ کو بتاتی ہوں پہلے ایک دفعہ میں نے اسی طرح سلاحات کٹ کے رکھ لی تھی اور وہ جی سلاحات نے سارا پانی چھوڑ دیا اور اتنی دندی سی ہو گئی انڈ پہ وہ رب رکھنے علی ہو گئی ایسے بس مرجائی مرجائی سی اور جی یہ ساری میری سلاحات کٹنگ ہو رہی ہے جلدی جلدی سے کٹ لیتے ہیں سلاحات اور یہ ساری سلاحات کٹ کر لیا میں نے یہ چاولوں کے ساتھ آپ کو پتہ ایسی اچھی لگ دیا اور یہ تھا یہ میں نے بعد میں ہی کٹنگ کیا تھا کیونکہ اس کا کلر بڑا اترتا ہے اور یہ پھر سارے سلاحات کو لگ جاتا ہے اس لئے میں نے سب پیٹ اس کو کیا اور سب سے لاسٹ پہ میں نے اس کو اوپر ڈال دیا اچھا تو یہاں پر یہ بھی کٹ گیا تھا بس جلدی جلدی مجھے پڑی تھی یہاں پر یہ سلاحات اس لئے میں اتنی جلدی جلدی کٹ رہی ہے یہ سارے سلاحات میں رکھ لوں گے پلیٹوں میں پلیٹوں میں رکھ لگ دیا اچھا جی یہاں پر میں اب چاول پر ساتھ ساتھ دھو رہی تھی چاول دھو رہی تھی ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے کھانے بنانے بھی بس اسی طرح جو جو میرے سامنے کام آر تھا وہ کر رہی تھی اور شوٹ کر رہی تھی اور انشاءاللہ پوری ریسپیز بھی ڈالوں گی میں اور اللہ دلہ دلہ سے سب پیٹ شیئر کروں گی آپ کے ساتھ یہاں پر جی مٹن کے لئے میں نے پریشر کوکر میں ڈال لیا تھا اور یہ پہلے میں نے اس طرح نہیں پہلے میں نے سارا کچھ اس کے اندر ڈال کے پھر اس کو پریشر لگا دیا تھا دس منٹ کے لئے شاید دس منٹ کے لئے لگایا تھا اور یہ سب کچھ ڈال کے انہیں پریشر لگا دیا اور پھر بعد میں اس کی اچھی طرح سے بنائی کر لی اور یہ مٹن بنانے کا طریقہ میں آپ سے پھر سیپریٹ شیئر کروں گی بڑا مزے کا یہ بنتا اور ذرا سمیل نہیں ہوتی اس میں اور بڑا ٹیسٹ اس کا مزے کا ہوتا سارا اچھا جی یہاں پر مٹن اچھی طرح سے میں بھون رہی ہوں اور سمیل تو میں نے اس کی پہلے ہی نکال لیا اور میں سمیل نکال دی ہوں کیسے یہ میں آپ کو جب اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی پوری تو پھر میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ اس کی جو سمیل ہے وہ کیسے ختم ہوتی ہے یہاں پر میں دہیں ڈال لوں گی کیونکہ میرے ٹوماٹر مجھے لگ رہا تھا کہ تھوڑے ڈالیں تو اس ویسے میں نے کہا چلو تھوڑا سا دہیں ڈال لیتا ہوں دہیں سے ٹیسٹ بھی بیسے بڑا اچھا آتا ہے اور بڑا اچھا سے اس کی گریوی بن جاتی ہے اچھا جی یہاں پر مٹن بھی ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو رہا تھا ساتھی ساتھ میں یہاں پر اس کو بھون رہی تھی ساتھ ساتھ میں بس بریانی کی بھی تیاری کر رہی تھی بریانی کی چیزیں بھی کٹ ہو چکی تھی ساری یہاں پر یہ پیاز یہ ٹوماٹر اور جتنی بھی چیزیں ہیں ساری بریانی کے لئے میں نے ریڈی کی ہیں اور یہ ٹوماٹر جائیں گے بریانی میں اور یہ لسہ ندرک اور یہ کرم مسالہ بریانی مسالہ اور گھی میں یہ یوز کرتی ہوں سوفی کا اچھا جی یہاں پر ہم نے جلدی جلدی سے اس میں ڈال لیے پیاز بس فٹہ فٹ سے میں زیادہ شوٹ نہیں کر سکی اور انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو ضرور آپ کے ساتھ ریسپیز شیئر کروں گی ہر چیز کی اچھا یہ میں نے بریانی کا سارا گوشت جانا میں تھوڑے سے فرائی کر کے پیاز تو ڈال دیتی ہوں بیچ میں چکن اور چکن بھی اس طرح فرائی ہو جاتا ہے آپ کا چکن ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور یہاں پر چکن بھی فرائی ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ ہمارا پیاز بھی گل رہا ہے یہاں پر اچھی طرح سے اچھا جی یہاں پر میں نے سب کچھ ٹوٹموٹر وغیرہ سارے امسالیں میں ٹوٹموٹر کے اوپری ڈال دیتی ہوں وہاں پر میں ڈال کے فٹا فٹ سے یہ ڈال دیئے تھے یہاں پر یہ پر یعنی میں بنا رہی ہوں سندھی تو جی اس کا سالن ریڈی ہو رہا یہ اچھے سے ہم اس کی بنائی کر لیں گے تھوڑا سا میں اس کو آپ دھاپ کے رکھ دوں گی تاکہ اچھی طرح سے گوش بھی کل جائے اور یہاں پر یہ ریڈی ہو جائے گا مرچے ہری مرچے میں نے ڈال دیا اور یہاں پر اس کو میں نے ڈھام کے رکھ دیا اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کا پانی بھی بوائل کرنے کے لئے رکھنے لگی ہوں جی یہاں پر یہ پانی بوائل پانی ہمیشہ اپنے کھلے برطن میں بوائل کرنا کیونکہ یہ چاول ہے یہ ایک تو آپ تھوڑے سے زیادہ نرم ہو جائے تو بڑی بری بریانی لگتی اس میں میں نے زیرہ گرم مسالہ ڈھال کے اس کو ڈھام کے رکھ دیا چاول پانی بوائل ہوگا تو پھر ہم چاول یہ دیکھیں ہم چاول ڈال چکی ہوں چاول ریڈی ہو نکال لیتے چاول کو بلکول نرم نہیں رکھنا کھڑا کھڑا ہی رکھنا اور دم میں اس کو ہم اچھی طرح سے کر لیں یہ سارا کچھ میں نے اس کی تیعہ لگانے کے لئے ریڈی کیا ہو ہے اس میں جائے گا پودینہ اور یہ پیاز گول گول اور یہ جائیں گے سارے کچھ میں ڈال دیا تیعہ لگا رہی ہوں جلدی جلدی سے اور دیکھیں ہماری بریانی پر ریڈی ہو چکی ہے یہاں پر ہم بریانی کو لگا دیں گے دم اور یہ چاول اوپر میں ڈال دی درمیان میں وہ ڈال دی تاکہ جو پیاز ہے ہمارے تھوڑے سے چاہیے میں اس طریقے سے کٹ دی ہوں کہ آپ کے بوکس شیپ میں سیب آئیں کوشش کریں یہاں پر سارے بوکس شیپ میں ہم سیب کٹ رہے ہیں جلدی جلدی سے سیب کٹ کرتے ہوں کیونکہ مجھے پسند ہے کچھ لوگ کیونکہ کیلے نہیں ڈال دی اور یہ سارے سیب میں نے کٹ کر لیا اور یہاں پر اب میں کیلے بھی کٹ لوں گی جلدی جلدی سے کیلے بھی کٹ کر لیتے ہیں اچھا جی یہ کیلے سارے ریڈی ہو چکے ہیں بس جلدی جلدی سے کٹ کر لیے کیلے بھی اور یہاں پر سارا کچھ نہ کھول رکھ رہی ہوں پر میں نے کر لیا سارا سیلڈ کا ریڈی اور کسٹر اور ٹرائفل کے لئے میں لیتا سے کٹ کر رکھ رکھ کیا جلدی جلدی بس کٹ کر رکھ لیے تھے اچھا جی سب کچھ سیپ کے لے جائے گا اس میں دو جائیں گی گی چینی میں گرینڈ کی ہویا چینی جائے گی ایک کپ اور یہ سارا کچھ جائے گا سیلڈ میں اور یہ پر گاز جو وٹر بوائل کر کے رکھ یوگر جائے گا اور یہ فروڈ کپٹل جائے گا اچھا جلدی سے ہماری سیلڈ بھی ریڈی ہو چکی ہے بس انشاءاللہ پھولی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی اوپر میں ڈال دی سارے پائن ایپل وغیرہ کیونکہ اوپر ڈالتی ہوں مکس پیارے لگتے ہیں اور یہ جی ہم لوگ نے باہر سے منگ با لیا تھا کیونکہ بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا اور یہ چکن کے اور یہ بریانی کی لکھ تھی اور ٹکیوں فرائی ہوتی ٹکیوں بنانے کا طریقہ شوٹ ہی نہیں کر سکی بس اور یہ ٹکیوں کی لکھ تھی اور یہ سارے برطن میں ریڈی کر کے رکھ چکی تھی یہاں پر اور پہلے سے نکال کے رکھ دیا تھے برطن اور میں اپنے شادی کے برطن نکال نکالے تو یوز کرنے کے لئے ہوتے ہیں اس لئے یوز کرنے چاہیے لیکن بہت وضع ہوتے ہیں لیکن ہر ہم لوگوں نے یہ یوز کی اچھا یہاں پر یہ سارے برطن میں نکال کے ٹیبل پر رکھ کیا ہوئی تھی اور یہ سارا کچھ ریڈی تھا اور ہر چیز کی لکھ بریانی اچھا بریانی بس جلدی اتنی پڑی تھی بریانی لکھ کی نہیں آپ کو دکھا سکتی بس اس طرح ہی تھوڑی سی دکھا سکتی جی تو لوگ پسند آئے تو لائک شیئر کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور لائک تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں اس لئے لائک کر دیجئے اور یہاں پر ویلوگ کرتے ہیں اللہ حافظ کرتے